ہیلو دوستو آج رکشہ بندن ہے آپ سب کو رکشہ بندن کی بہت بہت شب کام نائیں آپ کیسے ہیں سب مجھے میں رکشہ بندن منا رہے ہیں آج مورت کے پیچھے سب ہی انسان جھٹے ہوئے ہیں کہ کب مورت ہے کب رکھی باندی جائے گی کب نہیں باندی جائے گی بھدرہ لگی ہوئی ہے یہ ہے وہ ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سب سے کیا پہلے بھی ایسا ہوتا تھا جب جیمن اور مرتو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ مورت دیکھ کر نہیں آتی ہے تو ہم سب مورت کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پنڈی تو نے استوہار کو اتنا وہ بنا دیا ہے کہ مورت دیکھ کر سب رکھی کے بندوانے کے چکر مطلب سسپینس میں ہے کہ کب رکھی باندی جائے کب نہیں باندی جائے تو یہ تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب کرم گتی کے نصار ہمیں سب کچھ ملتا ہے کرموں کے نصار ہی ہمیں ملتا ہے جیسے کرم گتی سے تو ہمارے بھگوان شری رام شری کرشن جی بھی یہ سبھی بھی کرم گتی سے نہیں بچ سکے ہیں جو ہونا ہے وہ نشچت ہے جو ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا تو اس بات کو لے کر کے ہم چلتے ہیں یا جیسے آج کسی بہن کو آنا ہے اور وہ راکھی باندنے آئی ہے اور واپس بھی آج ہی جانا ہے اور بدرا کے چلتے مورت کے چلتے وہ راکھی نہیں باند سکتی ہے تو اس کے لئے تو بڑی سمجھے کی بات ہو جائے گی تو اب اس مورت کے چکر میں پڑھ کر کے میں تو آپ کو یہی سلح دینا چاہوں گی کہ بھائی جب جو کام ہم کر لیتے ہیں ہمارے پورجور نے کہا ہے کہ جب کیا ہے تب ہی سب مورت ہو جاتا ہے تو ایسا ماننا ہے بڑے بوڑوں کا تو اپنا کام جیسے ہو ویسے سویدہ نسار کر لینا چاہیے تو اتنا نہیں مورت کے چکر میں پڑھنا چاہیے پھر بھی یادی آپ کو لگتا ہے کہ مورت کے مورت کے نساری سب کچھ کرنا چاہیے تو آپ مورت کے نساری ہی کریں میری باتوں پر دھیان نہ